اسلام علیکم حاتم نظرات میں ہوں اسرائیل رحمت کسانہ اب پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں ایک محول بنایا جا رہا ہے اس میں ہمارے کچھ دوست بھی شامل ہیں کچھ گورنمنٹ کے لوگوں میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ اپروبل جو ہے وہ نظر آتی ہے کچھ دیگر جو لوگ ہیں کچھ سابقہ افواج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ اچانک ایک نون ایشو کو ایشو بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں انگلینڈ اور یوکے میں اپنے دوست بات سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی عزیز وآلیکم السلام اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی اسلام دیکھ جی ڈاکٹر شاہد بہت شکریہ علیکم السلام یہ یہ ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر شاہد آپ کی کیا رپورٹس ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ کس طرح منٹر کر رہے ہیں پوری سیچوشن کو اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جو دو ڈیزاسٹر پاکستان کے لیے کیے ان میں ایک این آر او تھا جو انہوں نے سیاستانوں کو دیا اور دوسرا انہوں نے میڈیا کے ساتھ ڈیزاسٹر کیا جو بغیر ہومورک کیے ہوئے انہوں نے بغیر پرپیر کیے ہوئے انہوں نے اتنے سارے چینلز کو اجازت دے دی کھلے عام جو ہے وہ جو لوگ شادیوں کی فلمیں بناتے تھے وہ پڈیوسر بن گئے جو کوئی زاکر تھا کوئی مولوی تھا کوئی ملہ تھا کہیں یا زاکرہ تھی وہ اینکر بن گئے اور کوئی بریستر کوئی داکٹر کوئی انجینئر کوئی اس لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کی تو ریشل ٹریننگ ہی کوئی نہیں تھی اس چیز کے بارے میں کہ اس کو میڈیا کو کیسے ڈیل کر لیں تو اس میں یہ اب ان دو حضرات کامران خان اور جنرل امزر شویب صاحب اور محشل لکمان ان تینوں میں سے صرف کامران خان ایک ایسا بندہ ہے جو دی نیوز کے لیے فیلڈ جنرلزم کرتا رہا ہے اور اس کی شروع سے ریپورٹنگ آتی رہی ہیں ساری باقی جو دو حضرات ہیں وہ تو ہم ان کو جنرلسٹ نہیں سمجھتے وہ تو ایک طرح سے بس انٹر ہو گئے ہیں مشروع صاحب کی وجہ سے انہیں سکین پہ بیٹھ کے تو بولنا شروع کرتی ہے بغیر سوچے سمجھیں پوری دنیا میں جو انکرز ہوتے ہیں یا بڑے ٹی وی پریزنٹرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو ان کو بریف کرتی ہے ان کے لیے ریسرچ کرتی ہے ایشیوز پہ اور پھر وہ اس پہ اپنی انیلیسز جو ہے وہ دیتے ہیں تو میں نے ان تینوں کو سنا جو سیب صاحب تو کافی عرصے سے اس لائن پہ چل رہے تھے پھر کامران خان نے بھی اس بار کی پھر موشل لکمان نے تو ان کے ٹی وی چینل سے بھی بات کر لی اور بڑے بلنگو بانگ دعویٰ کیے کہ بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں گے اور ہم بارے دودھ اور شہد کی نریع بہنی شروع ہو جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں ایز ایز سٹوڈنٹ آف پولیٹکس انٹرنیشن پولیٹکس سمجھ یہ ہے کہ ان تینوں کو جو ریل الہات ہے ریل اس کو کوئی ادراک نہیں ہے یہ بس ایک بیان بیان جو ہے وہ دے رہے ہیں ہمارے سامنے جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے وہ جب کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے جیسے اسٹی مور تھا جب وہ اسٹیٹ بنا جا ساؤت سوڈان جو تھا جب اس کو ایک ملک کا درجہ گیا تو دیا گیا تو اس کا ایک ڈیفائنڈ میپ تھا پوری دنیا کے سامنے کہ جی یہ ان کا نقشہ ہے یہاں سے بارڈر شروع ہوتے ہیں یہاں پہ بارڈر ختم ہوتے ہیں اسے پاکستان میں بٹواری آپ کو نشان دیں نہیں کر کے دیتے کہ مشرق میں یہ ہے مغرب میں یہ ہے تو اسرائیل تو ایک ایسا ملکہ جس کا ابھی تک کوئی نقشہ نہیں ہے کسی کے پاس اس نے 1947 48 سے لے کے اب تک اپنا انہوں نے نقشہ نہیں جمع کر رہا ہے یونیٹ نیشنز میں کہ جی یہ ہماری ڈیفائنڈ باؤنٹریز ہیں یہاں پہ ہم جو ہے اب جیسے جیروسلم ہے ویسٹ بینک جو ہے وہ تو جوڈن کا حصہ ہے گولان جو ہے وہ سیریا کا حصہ ہے اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ایک ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ان کا irresponsible اور reckless attitude ہے کہ یہ بغیر اس کے جو ہے نا homework کیے ہوئے جا کے بیٹھ کے ان کے ٹیوی چینلوں پر بات کریں دوری چیز یہ ہے کہ جو میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پندرہ لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہودی ہیں پوری دنیا میں اور تقریباً کوئی چار بلین کے قریب جو ہے اس میں مسلمان اور christians بھی ہیں اور christians کی تعداد زیادہ ہے اس کے ساتھ سے تو اس حوالے سے جبکہ اسرائیل کے اندر صرف تین بلین تین ملین جو ہے نا وہ تیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہودی آئے ہوئے ہیں جو کہ یورپ سے اور اسٹرن آہ اسٹرن یورپ اور آہ بہت سارے اور ملکوں سے ایران سے آہ جورڈن مروکو ریشیا سے فور ایکزامپل آئے ہیں اب ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو یہودیوں کا جو یہ یہ جو کلیم ہے کہ جی ہمیں جوز کو ایک رہنے کے لیے ہوم لینڈ کی ضرورت تھی تو سٹالن نے رشیہ میں بیرو بیجان کے نام سے ایک انڈیپینڈنٹ آٹانومس ریجن نے کریٹ کی کر کے دی جوز کو کہ بھئی یہاں آپ اپنا رہ سکتے ہیں آپ گوگل کریں بیرو بیجان کو تو آپ کو بالکل وہ جگہ ملے گی رشیہ کے اندر جہاں پہ یودی اپنے ان کی سائل لینگویج اپنا بولتے بھی سب کچھ ہے ہر چیز ان کے اپنے مول کے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل سے پہلے ایک سٹیٹ آلریڈی ایک انڈیپینڈنٹ آٹانومس جگہ موجود تھی رشیہ کے اندر تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا وہ اسرائیل بنا رہے ہیں اب جو اس کی جو گھر خالی گھر کے اوپر قبضہ کر کے آپ کسی دوسرے بندے کو لاکر اس پر بٹھا دیں گھر والوں کو نکال دیں اور پھر کہیں کہ ہم تو بڑی ڈموکریسی ہیں اور ہم یہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چوروں ڈاکوں کے اگر آپس میں اتحاد ہو اور ان کی آپس میں ڈموکریسی سے وہ چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جو جرم ہے وہ ریکٹیفائی ہو گیا اور مجھے بڑا شرم آئی ہے موشن نکمان کو اور یہ کامران خان کو جو ہے نا ایک بڑے بچکا نا طریقے سے یہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کریں کہ جی اگر ہم تسلیم کر لیں تو کیا فرق پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کیا اس کی ریالیٹی کیا ہے کیا فرق پڑے گا میں آپ کو ایک آرٹیکل ابھی بھی بھیجا ہے کل کرسچن سائنس مونیٹر نے ایک ریپورٹ چیک کی تھی دوزار دو کے در جس میں کرسچن سائنس مونیٹر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کی جو امریکنز کو جو کسٹ ہے وہ کتنی پڑتی ہے ہر سال اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو اسرائیلی کنٹریکٹرز ہیں اسرائیلی جو ٹیکنالوجی کے اس طرح کی چیزوں کے جو ہے لوگ ہیں وہ امریکہ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ملک میں لے جا کے اس کو تھوڑا سا چینچ کر کے تو پھر وہ اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نیکچول فیکٹ جو ٹیکنالوجی وہ جس کا یہ بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ میں ملے گی تو ہم پتہ نہیں کیا اسمان پہ چڑ جائیں گے یہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسی بات کچھ نہیں ہے میں آپ کو پوری اتھارٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کے جو انسٹیٹوٹس ہیں وہاں سے انہوں نے چھوڑی کی ویا اور وہ اسی کو جو ہے وہ ری سائیکلڈ ہے رینیمڈ ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے سمجھنے بات یہ ہے کہ all of a sudden ان کو پومپیو کو یا ان کو کیا ضرورت پیش آگئی کہ وہ ان کے پاس جائیں کہ جی آپ اس ملک کو تسلیم کریں اب اس سے کس کو فرق پڑتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ملک ہوتا ہے جس کی ایک شلف لائف ہوتی ہے اس ملک کے اندر پاکستان کا اور اسرائیل کا کمپیریزن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے تھے ان چار سبوں کے اندر مسلم مجورٹی کے اندر وہ کہیں کسی دوسرا ملک سے نہیں آئے تھے وہ کوئی یورپ سے کوئی رشیہ سے کہیں سے ان کو لال آکے نہیں بسائے گیا تو وہ ہی کے رہنے والے یہ یہ پروونسیز جو تھے وہ already مسلم مجورٹی پروونسز تھے اور اس بیس کے اوپر انہوں نے جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جو پلان دیا اور جو علامہ اکبال نے جو خواب دیکھا تو اس بیس کے اوپر کہ جی مسلمانوں کے لیے کہلا دا ہوم لینڈ ہونا چاہیے تو اس ہوم لینڈ کے لیے انہوں نے کوئی جگہ چوری نہیں کی کسی اور کی جگہ پہ جا کے قبضہ نہیں کیا کہ جی ہم یہاں بنائیں گے یہ ہوم لینڈ جبکہ اس سیچوئیشن کے اندر میں اپنے جو میرے جنلسٹ آئیں یہاں سے میری ملاقات اتی ہوتی رہتی ہے اکثر اور میں پچھلے سال کازکستان جا رہا تھا الیکشن کور کرنے کے لیے وہاں پہ پارلیمنٹری الیکشن تو میرے ساتھ ایک جوش نویز کے بیورو چیف بھی تھے لنڈن سے اور جب وہاں پہنچے راستہ میں بات ہوتی نہیں تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یار تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اسرائیل کی شکل میں یہودیوں کو ایک دھوکے بازی کی گئے یہ کھون کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو ریزن اپنی بتائی میں نے کہا جو نارسیز تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں تمہارے بکول تمہارے کہنا ہے کہ مطابق چھے ملین ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتلیں ہم کیا تو جو ان ساٹھ لاکھ ان نارسیز میں سے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے صرف چھبیس لوگوں کو سزا ہوئی نیورنبرگ وار کرائم ٹرائبیونل کے اندر تو جو باقی یہودی تھے وہ کدھر گئے یا باقی جو نارسیز تھے وہ کدھر گئے وہ کہنے لگا کہ وہ سب کے صرف امریکہ جلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو پولیسی ہے میڈلیسٹ میں سپیشلی اور پیلسٹائن کے اندر اس کو وہ نارسی آڈیالوجی کے ساتھ اس کو اپریٹ کر رہے ہیں جو کچھ جو یہ جو زائنسٹ ریجیم ہے اور جو یہودی وہاں پہ جو ہے سیٹلرز آئے ہوئے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو جرمنی میں نارسیز یہودیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو ایک جو جو سو کالڈ ویکٹم ہے وہ اس وقت پرپٹریٹر بنایا ہے بناوا ہے پیلسٹینیانز کے اوپر اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ان کی جو اکنومک وائیبیلیٹی ہے اسرائیل کی وہ ساری امریکن پیسوں پہ اور امریکن ہیڈ اور امریکن ڈیلیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی کوئی اپنی وہاں پہ کوئی وہ پروڈیکٹ کوئی وہ پروڈیوس نہیں کر رہے کوئی ایسی ان کی کوئی فیکٹرییں لگی رہی ہیں یا کوئی ملے لگائی انہوں نے جس پہ وہ چلا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے وہاں کا جو ریلیجس ٹوریزم یعنی جو لوگ وہاں پہ کرسٹینز جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں جو جا سکتے ہیں یا جو کرسٹینز وہاں پہ جاتے ہیں بیتلہم میں یورشلیم کے اندر تو یہ ایک ریلیجس ٹوریزم ہے جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ اب وہ جیورسلیم ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے بہت بڑی دیوار کھڑی کرتی ہے جس میں سے فیملی ڈیوائیڈ دوزار بیس میں کسویں صدی کے اندر جو کچھ یہ طریقہ کا کر رہے ہیں یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں ہے تو پیلسٹینینز کی ہیومن رائٹس کو اور ان کی جو لیگیلٹی اور پریزنس ہے اس کو اگنور کرتے رہے اگر مبشر لکمان کو یا کامران خان کو یا جنرل امجر شمیل شویب کو کوئی بہت زیادہ کوئی کہیں سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس اسیو کے اپر تو ان کو دھوڑی سی ریسرچ کر رہے نہیں چاہیے تھی کسی ٹی وی جانل پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں ہم ان کے تمام تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کشمیر میں جو کچھ ہنڈیا کر رہا ہے وہ جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے جو ایڈوائزر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اسرائیلیز ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ فینس کیسے لگانی ہے آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں کیسے ان کو ٹورچر کیسے کرنا ہے ڈیمولوشن کیسے کرنی ہے گھروں کی یہ ساری ان کو سٹیٹیجی کس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جسے آپ نے کہا کہ وہ کسی ان سائنس مونیٹر نے یہ لکھا ہے اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ون پوائنٹ سکس ٹریلین ڈالرز کسٹ کرتا ہے اسرائیل امریکہ کو تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امریکہ جو وہ پارٹنرین کرائیم ہیں پورے کے پورے تمام عاملات کے اندرے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی ملٹی ڈیمینشنز ہے جو جو بائبل بیلٹ ہے امریکہ کی جو جو کرسچن زائنسٹ ہیں اینجیلیکل کرسچنز جو ہیں انہوں نے ان کو گولی دیوی ہے کہ جو ہولی لینڈ کے بارے میں جو جیسیس کرائیس کے حضرت ریسال اسلام کے بارے میں ان کے جو بیوز ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور یہ جتنی فلسطینیوں کے گھروں کو ڈھاڑ آکے وہاں پہ وہ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں اور ان کو وہ یورپ سے لا کے بسا رہے ہیں یہ ان کو جو پاکستان کے سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مچور قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے لیکن یہ بس ٹی وی چینلز پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں کو کسی ایک جگہ سے آرڈر ہے کیونکہ ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے وہ میں ابھی اس وقت نہیں بتاؤں گا کہ ان تینوں میں کیا چیز کامن ہے کہ یہ انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے بڑی شرمناک بات ہے جو یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا آپ اس جس جگہ کو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کرے اس جگہ کا تو نقشہ ہی کوئی موجود نہیں اگر ان لوگوں نے اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس کو غور سے دیکھا ہوتا ہے اس پہ جو دو لائنیں لگی ہوئی ہیں بلو کلر کی وہ جو بلو کلر کی لائنیں ہیں اس میں سے ایک نیل درائے نیل ہے اور ایک درائے فرات ہے کہ یہ درائے نیل اور درائے فرات کے درمیان کا جو ہیریہ ہے ہوگا اس میں ہم اپنی یہودی سہونی ریاست بسائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل اس میں اس میں ہاں جی 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 تو آپ اس کا مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ایک illegal entity کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے اور جو سب سے important بات ہے جو 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 اسرائیل میں analyst ہیں وہ یہ سمجھتے تھے پاکستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انیس سو ساٹھ کے اندر سکسٹیز میں ان کے ایک prime minister نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ threat پاکستان سے ہیں اور وہ ان کا بیان record پہ بین گورین نے کہا تھا جی 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 تو وہ اس نے کیوں کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی ہمیں عربوں سے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں ان لوگوں سے مسئلہ ہے یعنی پاکستانیوں سے جو عربوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جن کو عربوں سے بہت محبت ہے تو آپ پچھلے چھ مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ یو اے جو کر رہا ہے یا سعودی عربیہ کا محمد بن سلمان کو جو ایشو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے عربوں کی خلاف پاکستان کے اندر جو محبت جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے ان کا جو point of view ہے وہ بدلتا جا رہا ہے تو جب آپ نے کسی دوست کو کسی کو گھرانا ہو تو سب سے پہلے اس کے جو لائیبل دوست ہوتے ہیں اس سے اس کو علیہ دہ کرتے ہیں isolate کرتے ہیں تو اگر عربوں کو یا محمد بن سلمان کو یہ نہیں سمجھا رہی تو اس کو یہ program دھور دیکھنا چاہیے کہ یہ تمہیں isolate کر رہے ہیں اور UAE والوں کو بھی اب اس کی ایک دوسری dimension وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جیسے کل آپ نے یہ جو ایران کا جو سائنس دان تھا اس کو murder کر دیا گیا وہاں پہ تہران کے اندر تو اس کی کیا dimension ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسرار کہ جب کسی ملک نے اپنا ایک structure دکھانا ہوتا تو اس ملک کو اپنے آپ کے اندر maturity show کر رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک mature enough ملک ہیں کہ ہم اس technology کو سمال بھی سکتے ہیں اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کی ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں تو یہ کہ Jerusalem post کے اندر ایک article جھپا تھا ایران کے بارے میں اور پاکستان کے nuclear program کے بارے میں تو اس نے ایک بڑی خوبصورت line کی تھی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا line تھی اس نے کہا تھا کہ ایران میں بھی bombastic پاکستان is a bomb to deliver as a bomb and a deliver and means to deliver کہ تم جتنے بڑی bombastic شور مچاتے رہتے ہو لیکن پاکستان ایک serious ملک ہے وہ ان کے پاس means بھی ہیں deliver کرنے کے انہوں نے بنا بھی لیا ہے اب ہم ایران کے رویے پہ جب غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب سے یہ ایمان خمینی کا جو revolution آیا ہے فرانس سے جب واحد ہے اس کے بعد سے ایران نے پوری ریجن کے اندر اپنا جو revolution ہے اس کو export کرنے کے اوپر اس نے دیان دیا ساتھ یعنی جتنے شیعہ ہیں بحریوں میں کوئیت میں یو اے ای میں سعودی عربیا میں پاکستان میں تاجکستان میں ایون ازربائی جان کے اندر ان تمام لوگوں اس نے کہا تھی ان سارے شیشیوں کی جو ذمہ دی ہیں وہ میرے ساتھ میرے پاس ہیں میں ہوں کا control کریں یہ رویہ جو ہے اس سے ایران کی internal جو security تھی ایران کی جو internal defense system تھا وہ بہت کمزور ہو گئے ورنہ اس کے سائنس دان کو اس طریقے سے دیارے سڑک پہ مار دینا یہ یہ چاہے multi agency job تھی ہے جو بھی تھا لیکن پھر بھی آپ کے internal system کی weakness کو ظاہر کریں ابھی جب انہوں نے سلیمانی کو جب انہوں نے مارا جنوری کے اندر عراق کے اندر تو سلیمانی کا جو اس کے جواب میں انہوں نے میزائل مار کے یوکرین کا جہاز گرا جیا بھئی تمہاری جنگ لگی ہوئی ہے تم تو تمہیں تو اپنی ارسپیس سے بندے سے غلطی ہو گئی اس نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ ائر پلین نہیں ہے بلکہ ایک جہاز ہے ایک مزائل ہے تو اس پہ وہ اس کی طرح چل گیا یہ ایک non serious attitude تھا جو ان کے جنوری کے اندر اس کا سامنے ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے retaliatory attack کرنا تھا امریکن اڈوں پہ عراق کے اندر تو انہوں نے عراق کی گورنمنٹ کو دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے بتا دیا کہ بھئی ہم عاملہ کرنے لگے تو جو مزائل انہوں نے امریکی اڈوں پہ مارے اس میں کوئی warhead نہیں تھا وہ کچھ خالی تھے بلکل ایسی چیزے ہم چبلات پہ شرلی چلائیں تو خالی شرلی انہوں نے چلا دی اس کے افرد لیکن اس وقت جو 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 اس میں پوری بھی چیز میں جو angle ہے وہی ہے کہ ایران نے اپنے تمام neighbors including پاکستان کے اندر جو interference اس کا جو تھا اس کی minorities کے ساتھ جو interference ہے وہ throughout all its neighbors ہے کہ ایران لیکن 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 شاید ایک to be fair with ایران ایک چیز تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ایران نے کیا ہے تو پھر ہمارے دوست سعودی عرب نے بھی کیا ہے انہوں نے بھی ہمارے ملک میں اسی طرح ہی کام کیا ہے باقی جگہوں پہ بھی وہ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر لیکن tit for tat ہوگا اگر وہ کریں گے تو وہ بھی کریں گے وہ کریں گے تو وہ بھی کریں گے پاکستان کو بھی destabilize کرنے میں یہ دونوں actors تو شامل ہے نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی ایک بریٹش پارلیمنٹ میں ایک report submit کی گئی اس report کے اندر ہماری ایک barrister صاحبہ ہے barrister رباب میں دی انہوں نے اپنا ایک statement دیا اس report کے اندر اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو شیعہ ان کے ساتھ بڑا جرم ہو رہا ہے اور بڑا genocide ہو رہا ہے وہاں پہ اور ان کو job opportunities بھی available نہیں ہے اور ان کو بڑی jobs کے اوپر opportunity نہیں دی جاتی یہ وہ report ہے جو parliament کے اندر چالیس ایمپیز کے signatures کے ساتھ بڑش پارلیمنٹ میں submit ہوئی ہے اب مجھے بتائیں کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو ہماری ہم پاکستان ایک non-sectarian ملک ہے ہماری جو constitution ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان کے اندر کا جو constitution ہے وہ پاکستان کا جو state مذہب ہے وہ سنی ہو گئی ہے شیعہ ایران کا جو article 12 of Iranian constitution ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو state مذہب ہے وہ بارہ امام کا 12 شیعہ religion ہوگا ہمارا state مذہب جو ہے ایران کا اب تیسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جو حقوق پاکستان میں شیعوں کو حاصل ہیں جتنی بڑی بڑی positions پہ پاکستان کے اندر شیعہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے جو سنی ہیں ان کو بھی وہی positions حاصل ہیں ایران کے اندر یہ سوال خرشید کسوری نے ایرانین وزیر خارجہ کو کہا انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ایرانین وزیر خارجہ کو کہا کہ the shias of Pakistan are not like sunnis of ایران تو تمہیں تم پوری دنیا میں ان کے امامے بنے ہوئے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کا جو بورڈر ہے وہ عراق کے ساتھ ملتا ہے بہت لمبا اور پھر سعودی عربیہ کا بورڈر یمن کے ساتھ بھی ملتا ہے اب ان دونوں جگہ پہ جو proxy war تھی وہ ایران نے شروع کی صدام حسین کے فال کے بعد امریکن انٹروینشن کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے عراق کے اندر وہ ایران ہے اس کے بعد جو سیریا میں جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس کے لیے بھی راستہ امریکنوں نے دیا ہے ایران کو کہ آپ سیریا میں جا کے دائش کے خلاف لڑیں گے جو بھی وہ کر رہے ہیں پھر افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم تھی جب امریکہ نے اس کو موو کیا تو وہ اس کا بینیفیشری بھی ایران تھا کیونکہ ایران جو تھا وہ نوردن الائنس کے ساتھ جس کے جس کا سپورٹر انڈیا بھی ہے وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو میں جو ایم ٹاکنگ وری کلیرلی وری ابجیکٹیو لی there is no speculation in it there is evidence based اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی پولیسی کی وجہ سے ایران جو ہے وہ انٹرنلی ویک ہو گیا ہے ایران کی جو ایر فورس ہے اس کے پاس second generation کے جہاز ہے وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کا یا کسی اور طرح سے کسی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ sanctions بھی تو لگی ہوئی ہیں نا شاید دیکھیں نا ان کے اوپر sanctions کب سے لگی ہوئی ہیں کوئی ان کو ان کے ساتھ trade نہیں کر سکتا کوئی business نہیں کر سکتا جو company ان کے ساتھ trade کرتی ہے اس کو black list کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ کم از کم کوئی ملک تو ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تو ہے نا دیکھیں یہ ایک غلط فالسی ہے ایک یہ ایک جو جو competition ہوتا ہے it is between the equals اگر آپ کی دھمکی سے تشمن کا فائدہ ہو رہا ہو اور آپ کے action سے بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہو تو ایسا action نہیں لینا چاہیے جو ایران نے جو proxies اراک کے اندر کی ایران آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو protestory تھی اراک کے اندر against the government اس میں نجف consulate ہے جو ایران کی اس کو دو دفعہ آگ لگائی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر اور اسی ہفتے جو ہے وہ سلمانی کا جو ہے وہاں پہ اس کا جو target killing ہوئی اس کے وہاں پہ اراک کے اندر مقتدال صدر نے محمد بن سلمان سے ملکات کی مقتدال صدر بھی وہاں کا ایک بہت بڑا شیعہ لیڈر ہے اس نے ملکات کی اور جو جو اراکی ہیں وہ عرب ہیں بسیکلی ان کو اس چیز سے بڑی پریشانی ہے کہ ہمارا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا sectarianism کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیعہ سنی کٹھے ملجول کے ارام سے رہتے تھے ان کو کوئی problem نہیں تھی بہرین میں بھی یہ جو بہرین ہے جو اسرائیل کی طرف اس کی direction ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بہرین کے اندر بھی iranian interference بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک یہ رضا تھا کہ وہاں پہ وہ شہر take over نہ کر لیں وہاں کی جو government ہے پھر یہی چیز UAE میں بھی تھی کہ اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا اب UAE والے جو ہے نا انہوں وہ تو بھروت والے دماغے سے ڈر گئے کہ ہمارا یہ جو برج الغلیفہ آئی ہے تو یہ گھنڈا بھی نہیں تہلے گا یہ تو سارے کا سارے اُڑ جائے گا اگر وہ بھروت کی طرح کا دماغہ ہو گیا دیکھیں اب یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے یمن کے اندر جو راستہ دیا امریکہ نے ایران کو کہ وہ انٹرفیر کر سکے یمن کے اندر اور ہوتی باغیوں کو جو ہے اب ہوتی باغی جو مزائل مارتے ہیں باقی ایران سعودی ریبیا میں وہ مکہ اور مدینہ کو بھی وہ یہ پہلی طرح تو نہیں ہے کہ یمن والے کیا سب اس طرح ہے تو ان سب چیزوں کے اندر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے ایران کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو policy ہے جو foreign policy ہے اس کو sectarian angle سے نکال کے اس کو ایک universal angle میں لے کر جانا چاہیے اور یہ میں آپ کو بڑی authority سے بتا رہا ہوں کہ ازربائی جان کے اندر سیریہ سے کچھ لوگ آئے جو وہاں سے لڑ کے ان کے لیے لڑ رہے تھے جب ازربائی جان کی authority سے ان کو گرفتار کیا تو ایران نے protest کیا اس پہ کہ یہ انسانی کو کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ کہا ہے یہ ہمارے شہر ہی ہے یہ ہماری جازت کے بغیر والا لڑنے کے لیے گئے اور ہم آپ جو ہے وہ protest کر رہے ہیں آرمینیا کی جب جنگ ہوئی آزربائی جان کے ساتھ تو ایران جو تھا وہ آرمینیا کے ساتھ گڑا ہوا تھا پاکستان آزربائی جان کے ساتھ گڑا ہوا تھا تو جو تمام نیبرز ہے اس کے وہ اس کی اور بھی political dimensions ہو سکتی ہیں لیکن میں ہی ذاتی طور پر سمجھوں کہ ایران کو اپنی جو foreign policy ہے with its neighbors اس کو review کرنا چاہیے اس میں سے مذہبی angle کو نکال کے ایک ایسا اب اگر سعودی border کے اوپر سعودی neighborhood میں اگر امن ہو جاتا ہے پاکستان بار لگا رہا ہے اس border پہ آج سے چالیس سال پہلے کوئی border بار نہیں تھی لوگ آرام سے آتے چاہتے ہیں لیکن ہم نے وہ border unsafe ہوا امریکہ کی پہلی intervention سوویٹس کے خلاف پھر دوسری intervention اسامہ بن لادن سو کول اس کے خلاف تو ہم نے وہ سارا اب ہمیں بارہ سو میلر میٹر کلومیٹر کی بار لگانی پڑی وہاں پہ تو ہماری وج ہوتی نہیں تھی پہلے اب ہمیں وہاں پہ کرنی پڑی ہے اب ہمیں یہ یہ جو بی ایلے یہ جو بی ایلے اور بلوچ ریبریشن فرنٹ کے جو لوگ ایران میں based ہیں یہ جو لوگ وہاں سے جب interference کرتے ہیں تو پاکستان کو وہاں پہ بھی بار لگانی پڑ نہیں تو اس کا جو mastermind تھا وہ تو سلیمانی تھا یہ تو ساری agencies کو پتا ہے انڈیا نے سب سے زیادہ افسوس کیا سلیمانی کے جو ہے وہ border کا جو امریکہ نے وہاں پہ کیا ہم یہ اس کو condone نہیں کرتے لیکن جو facts ہیں اس کو بالکل سامنے رکھنا چاہیے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کو بڑی محبت ہے اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی جو majority کے جو لوگ ہیں جو وہ آپ سے سلوک کرتے ہیں کیا ایران وہی سلوک اپنے جو سنی population ہے کیا ایران کتنے ministers ہیں کتنے ایمپیز ہیں کتنے بڑے بڑے عوضوں پہ جو ہے وہ بیٹے ہوئے لوگ ہیں ہم مجھے تو آج تک کبھی کو نظر نہیں آیا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ میں ایران میں تھا تو میں نے پوچھا کہلنا کہ جی میں نے کہا یہاں پہ کوئی سنیوں کی مسجد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ ہم مشیہ ستی کہ کوئی چھکر نہیں ہے آپ ایک ہی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاکستان ایم بیسی میں نماز ہوتی تھی جمعہ کی اور ایک افہانیوں کا ایک تو آپ پڑھ لیتے نا اس میں کیا فرق بڑھتا ہے آپ پڑھ لیتے لیکن لیکن نہیں نہیں میں جو تو کوئی نہیں ہم تو چلے جاتے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں یہ ہے کہ ہر نئی سوسائٹی جہاں پہ بھلتی ہے جو فریڈم پاکستان نے اپنے شیعہ بھائیوں کو دیا وایا ہے وہ فریڈم ایران نے اپنے سنیوں کو نہیں دیا وایا ہے تو اس وجہ سے جو جو بیلنس ہے یعنی اگر ذلوی بخاری ہے ذلوی بخاری کا کرشنر بھی بہت اچھا دوست ہے اور ذلوی بخاری ایران کا بھی بہت اچھا دوست ہے تو یہ ہمیں ہمیں ایک ڈائلامہ کا شکار ہے اس چیز کے لیے کہ جو اس میں اب چونکہ ٹائم کام ہے میں ایک کوئیسٹن بھی لے لیتا ہوں یہ کوئیسٹن ہے جی کہ یہ کہ پاکستان کو اگر پاکستان کو ایکسپٹ کرتا ہے نہیں کرتا اسرائیل کو تو کیا فرق پڑے گا پاکستان کے اوپر یہ تھوڑی سی اس کی ترتیب درہ غلط ہوئی بھی ہے کیا کسٹ کیا دے سکتا ہے پاکستان کا اگر پاکستان کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا اسے دیکھیں بات ہی ہے کہ پاکستان کو اس کی کوئی کاؤسٹ نہیں دینی پڑے گی ہم بالکل ہی ڈرتے اسرائیل سے اور اس کے واریوں سے پاکستان کا جو ایک انڈیپینڈنٹ پوئٹ آف ویو ہے ایک on principle جو پوئٹ آف ویو ہے وہ اسی طرح رہنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اسرائیل کو اپنی existence کا خطرہ ہے کیونکہ بینجمن ملنسکی جو بینجمن نتریہو کا اصل نام ہے یہ پولینڈ سے آیا ہے یہ کوئی ملکوں سے لا کے انہوں نے بسائے ہوئے وہاں پہ اور اگر کل کو جنگ ہو گئی وہاں پہ تو سب سے پہلے وہ ان کے پاس تو کینیڈین بریٹیش یا فرنچ سب ان کے پاس سب نیشنگیز ہیں وہ سب وہ وہاں سے اڑ جائیں گے ان کو جو سب سے بڑی خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم اس ساری چیز کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں جو رائٹ آف ریٹرن ہے جو پلسٹینینز ریفیجیز ہمے ہوئے ہیں نینٹین پورٹی ایٹ کے بعد ان کو رائٹ آف ریٹرن دیے بغیر آپ ایک ایک سٹیٹ کو ایک ملک کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تو یورپ سے اپنے لا کے یودی کو بساتے رہیں لیکن جنہوں کے گھر تھے وہاں پہ جو جورڈن میں ہیں جو لیبنان میں ہیں جو ایجیپٹ کے اندر لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو سیریا میں پلسٹینینز بیٹے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر واپس آنے کا آقاس لیکن یہ یورپ سے لا کے اب مجھے وہ مارک سیگل نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹن پچھلے سال کازکستان کے اندر مجھے کہنے لگا کہ مسٹر قریشی the jews always lived there it is in the bible تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا well first of all the zionists don't believe in god and second thing is that you cannot use bible as a land document to prove that your people were used to live there and you have to draw a line اب مارک سیگل وہ بندہ ہے جس کو بین ازیر بھٹو نے اپنے ویل دی تھی یہ جس پہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا آج کر پارٹی سمال کے میڈا میں چلیں اس پہ مزید بات بھی کریں گے ڈاکٹر شاہد آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ کہ یہ جو topics ہیں یہ بہت important topics ہیں اس کے اوپر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ ایران کا ایشو ہو یا اسرائیل کا ہو یہ ہمیں directly affect کر رہا ہے اور internally affect کر رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید گفتگو کرنی پڑے گی آقا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور thank you very much بہت شکریہ بہت شکریہ